ہلو دوستو ویبس بلو میں آپ سب کا سواگت ہے سو آج ایک ناظر ویڈیو لے کے آیا ہوں میں آپ کے لئے ایمیل مارکٹ سے ریلیٹڈ سو جیسے کہ ماری ایمیل مارکٹ کی سیریس چل رہی ہے جس میں آپ دے سکتے ہو کہ کیسے آپ بلک ایمیل سے نکال سکتے ہو گوگل اور فیس بک سے اور کیسے بلک ایمیل یوزر کو سینٹ کر سکتے ہو لگلوں میتھرڈ کے ساتھ آپ اس ایمیل مارکٹ سیریس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے لگلگ یوزر کو بلک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو سو آج ایک انادر میتھرڈ لے کے آیا ہوں میں آپ کے لئے جس کا نام ہے ٹرائمپپ ڈاٹ کوم اس ویبس ایٹ کے طرح آپ ون تھاؤزن سے ایک لاکھ تک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو بلک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو وہ بھی فری ہوئے سو اس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھئے اور میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے آپ یوزر کو بلک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو ون تھاؤزن سے ایک لاکھ تک تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے اور آپ کو پتا لگ جگہ کہ آپ کیسے ون تھاؤزن سے ایک لاکھ تک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو تو وہ بھی فریم میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو trampup.com ویب سیٹ اوپن کر لینا ہے گوگل میں سرچ کر کے سو اس میں اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے اور اکاؤنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سائن اپ فری پہ کلک کرنا ہے اور جب آپ اس پہ کلک کر لیو تو آپ کو trampup اکاؤنٹ پہ سیلیٹ کرنا ہے جب آپ اپنے جی ایمیل اکاؤنٹ سے فیس بک کاؤنٹ سے بھی سائن اپ کر سکتے ہو آپ اس میں سے trampup کاؤنٹ سے ہی آپ کو چوز کرنا ہے میں نے تو پہلے سے اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا ہے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے اس میں آپ کو ایمیل اپنا پاسورٹ بھرنا ہوگا اس کے بعد ویریفی کرنا ہوگا اکاؤنٹ اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ بن جائے گا جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو اس کے بعد آپ login کر لیجئے لگن کر لیتا ہوں اس کو میں login کر لیتا ہوں یہاں سے جب آپ اس کو login کر لگے تو آپ کو اس page پہ لے جائے گا اگر اس پہ میں click کرتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ trampel میں click کرنا ہے یہ آپ کو اپنے dashboard پہ لے جائے گا جب بھی آپ sign up کرتے ہو sign up کرتے ہیں ساری آپ کو 30,000 تک کی ایمیل آپ کو پہلے ہی مل جاتی ہے sign up کرتے ہیں ساری اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ 30,000 ایمیل کسی کو بھی bulk ایمیل سینٹ کر سکتے ہو ایک ہی بار میں آپ لگ لگ user کو 30,000 ایمیل سینٹ کر سکتے ہو جب آپ sign up کرتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ کیسے آپ ایمیل سینٹ کر سکتے ہو اپنے user کو ایک لاکھ تک تو اس کے لئے انہوں نے بہت ہی اشاہ method دیا ہے اس کا آپ کیا کر سکتے ہو اپنے friends کو invite کر سکتے ہو جتنے آپ friends کو invite کرتے ہو ایک friend کے پیشے آپ کو 1000 free ایمیل یہ credit دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 free ایمیل کے طرح آپ کو 1000 ایمیل آپ سینٹ کر سکتے ہو اگر آپ 10 دوستوں کو اپنے invite کرتے ہو تو آپ 10 یار ایمیل آپ کو مل جاتی ہیں اور اگر آپ 100 friends کو invite کرتے ہو تو آپ کو ایک لاکھ تک کی ایمیل مل جائے گی ایسے ہی آپ اگر 100 سے زیادہ بھی جتنے friends کو invite کرتے جائیں گے اور ان کے ریفرنس اگر وہ sign up کرتے ہیں تو آپ کو تو ملے گی ملے گی ایمیل تو ان کو بھی 1000 ایمیل ملے گی اگر آپ 100 friends کو invite کرتے ہو تو ان کو اور ایک لاکھ تک کی ایمیل آپ کو free مل جائے گی آپ ایک لاکھ تک کی ایمیل بلک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو وہ بھی free میں بینہ کسی investment کے آپ کیسے اس کو بلک ایمیل سینٹ کر سکتے ہو چلو دیکھتے ہیں تو آپ کو دوارہ اسی پین پر جانا ہے ٹرین پین میں کلک کرنا ہے آپ اپنے ڈیش بورڈ پر چلے جاؤ گے میں آپ کو ڈیش بورڈ اور اس کا سارا سیٹ اپ بتاتا تھا ہوں کی کیا کیا اس کا مطلب ہے سو سب سے پہلے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں آپ یہاں دے سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ایمیل سینٹ کی ہے یہ میرا نیو کاؤنٹ ہے سو اس کے بعد اگر کیمپن پر کلک کرو گے تو کیمپن کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو کیمپن کریٹ کرنا پڑے گا ہم آگے جا کے ویڈیو پر اس کو کریٹ کریں گے یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹیمپلٹس آپ کو یہاں پر انلیمٹر ٹیمپلٹس ملتے جائیں گے یا چوز کر سکتے ہو یہاں پر ابھی لائبری میں کوئی ٹیمپلٹ نہیں دھوارا مجھے اگر اس پر میں پلک کرتا ہوں آپ یہاں سے کریٹ ٹیمپلٹ کر سکتے ہو اگر آپ کریٹ کرتا ہو اس کے بعد لائبری میں آپ کے ٹیمپلٹ آ جائیں گے یہاں پر آپ اپنی لسٹ کریٹ کر سکتے ہو ایمیل کی جیسے یہاں پر میرے فرینڈز ہیں یا میں نے کوئی ایمیل اپنی create نہیں کیا ہے میں اپنی list create بھی کر کے بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی list create کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس اپنی ایمیل کی list نہیں ہے آپ کی ایمیل کی list کیسے آپ کو چاہیے تو آپ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اپنی ایمیل list بنائی جا سکتے ہیں اپنے topic سے related اور اس کے بعد اگر ہم report پہ click کرتے ہیں report میں آپ کو ساری چیزیں بتائی جاتی ہے کہ کونسا آپ نے template create کیا تھا data کو send کر ہوگے تو تو چل یہ بات کرتے ہیں کہ dashboard میں آپ کیسے ابھی create کر سکتے ہیں اپنا ایک template اور اس کو send کر سکتے ہو سو سب سے پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں create newsletter میں آپ ایک newsletter create کر سکتے ہو جیسے آپ ویب سائٹ میں create کرتے ہو اور یہاں پہ آپ add contact پہ اگر click کرتے ہو یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہو تو کون کونسی option ہے یہاں پہ انہیں option دی رکھی ہے کہ copy paste کر سکتے ہو contacts کو upload کر سکتے ہو اور import کر سکتے ہو obi Colombia کو اپنا کرتے ہو سب سے پہلے ایک آمی3 protects کی list کو دیکھ لیتا ھین اگر اس پر میں klick کرتا ہوں یہاں پہ آپ جتنی بھی آپ کی email vaan list یہاں پہ آپ کو paste کرنی ہے اور یہاں پہ nest کر کے اس کو continue کرنا ہے میں ایک اپنی email list جو میری ہے اس کو یہاں پر میں paste کرتا ہوں کہ کیسے آپ add کر سکتے ہو سو جیسے کہ میں اپنی email list جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے تو وہ اس کو میں copy paste کر Usually therein اس ب gobuk crier Ctrl c below ہوں یہاں پہ اس پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو میں پیسٹ کر کے نسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ مجھے دکھا رہا ہے میری ایمیل کو جتنی میں نے ایمیل ایڈ کی اس کو میں نسٹ کرتا ہوں یہ مجھے ویریفائی کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس کو میں ویریفائی کر دیتا ہوں ابھی میں نسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے جو میں نے لسٹ ایڈ کی اس کو مجھے نیم دینا پڑے گا کہ میں اس کا کیا لسٹ کا کیا نیم رکھنا چاہتا ہوں تو اس لسٹ کو میں نیم دے دیتا ہوں اس کو میں نیم دے دیتا ہوں بیجنس ویب سائٹ کا یہاں پہ میں سیو کر دیتا ہوں اس لسٹ کو یہ سیو ہو رہی ہے یہ ساری ایمیلز کو انالائز کرتی جائے گی کہ کتنی ایمیلز یہ آپ کی صحیح ایمیلز ہے اسی کو یہ ایڈ کرے گی یہ تھوڑا ٹیم لے گی آپ ویٹ کر لیجی اس کا میری ایمیل کی لسٹ جو وہ ایڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو میرا ڈیشپور میں دکھا رہا ہے لسٹ کو وہ بھی 36 دکھا رہا ہے میں نے 39 کی تھی یہ invalid دکھا رہا ہے جو جتنی میری لسٹ تھی وہ ایڈ ہو چکی یہاں پہ آپ ڈاٹا دیکھ سکتے ہو سو ابھی جو میں اپشن آپ کو بتا رہا تھا اس میں ہم باقی کی اپشن بھی دے لکھے ہیں کہ کون کون سی اپشن ہے اگر میں ایٹ کونٹیکٹ پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں تو کوپی پیسٹول یہ اپشن تو چک کر لیا ہے تو سیکنڈ اپشن ہے جو ہوئے اپلوڈ کونٹیکٹ کی تو یہاں پہ آپ اپنی بنی بنائی لسٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ آپ ڈروپ فائل کر سکتے ہو یہ کسی بھی فورمیٹ میں ہو سکتی ہے csv میں ہو سکتی ہے ٹیکس فائل ہو سکتی ہے vcf ہو سکتی ہے excel sx فائل ہو سکتی ہے سو میں ریکمٹڈ کروں گا کہ آپ csv اور یہ ٹیکس فائل کو ہی اپلوڈ کریں سو جو اس کے نیسٹ اپشن ہے وہ ہماری امپورٹ کونٹیکٹ کی ہے یہاں پہ آپ امپورٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہو لگ لگٹ کنولجی کے ساتھ سو آپ لگ لگٹ کنولجی کا یوز کر سکتے ہو اس کو اپنے کونٹیکٹ کو امپورٹ کرنے کے لیے جیسے آپ gmail کا یوز کر سکتے ہو add the mail کو یوز کر سکتے ہو outlook کا یوز کر سکتے ہو جس میں سے آپ اپنے کونٹیکٹ کو امپورٹ کر سکتے ہو اور اس میں اپنی لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہو اس میں یہ اپشن ہے آپ تینوں میں سے کوئی اپشن چوز کر سکتے ہو اور اس میں ایڈ کر سکتے ہو دوبارہ ہم اپنے ڈیشپورٹ میں چلے جاتے ہیں سو نیسٹ چیزیں دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں ہے اس کے بعد ہے create template پہ اگر create template پہ آپ click کرتے ہو یہاں پہ آپ اپنا create template کر سکتے ہو یا لگ لگ template کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کی library آ جاتی ہے یہاں پہ آپ اگر template یا campaign create کرتے ہو تو آپ کی وہ library میں show ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ newsletter اور باقی کی چیزیں بھی ہیں newsletter کا آپ کو میں نے بتائی دیا ہے کہ جیسے آپ اپنی website میں create کرتے ہو ویسی ہی option ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کی کیسے ہم اپنی ایک template create کریں گے جس کو ہم send کریں گے جس جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس 30,000 کی emails available ہیں آپ ان میں سے 10,000, 20,000, 30,000 کسی کو بھی send کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کرنی ہو اور اس کے لیے آپ کو اپنے friends کو invite کرنا ہوگا اس option پہ جا کے یہاں پہ اگر آپ invite کرتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو 1000 کا credits مل جائے گا one friend کی invite کرنے پہ سو ابھی ہم اپنے template create کر لیتے ہیں سو so email create email send کرنے کے لیے آپ کو campaign میں جانا ہے سب سے پہلے آپ کو campaign create کرنا پڑے گا email send کرنے کے لیے سو سب سے پہلے میں اپنے campaign create کر لیتا ہوں create campaign بھی آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو campaign کا name choose کرنا ہے آپ کوئی name choose کر سکتے ہیں اپنے topics related میں یہاں پہ اس کا name دے دیتا ہوں business website اس کو میں name دیتا ہوں save کر دیتا ہوں اس کو save کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک form دکھائے گا یہاں پہ آپ کو city country choose کرنے ہوگی میں انڈیا کر دیتا ہوں یہ ایسے انڈیا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں city لدھیانہ کر دیتا ہوں اور state آپ اپنے ہی ساب سے اپنے information fill کر سکتے ہو یہاں پہ میں detail fill کر دیتا ہوں سارے detail fill کرنے کے بعد آپ کو save way click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو campaign کا name دکھا رہا ہوگا جو میں نے choose کیا تھا یہاں پہ کوئی news letter کا name دینا ہے یہاں پہ میں news letter کا name دیتا ہوں ویب سائٹ اور اس کے بعد یہاں پہ email subject لکھنا ہے so email subject وہ تھی ضروری ہے اب اپنے topic سے ساتھ حساب سے کوئی بھی email subject choose کیجئے اور اس کو یہاں پہ ڈال دیجئے میں یہاں پہ اپنا email subject یہاں پہ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا subject ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ایموجی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں so میں بھی کوئی ایموجی اچھا سے choose کر لیتا ہوں so یہاں پہ مجھے یہ smile issue لگ رہی ہے میں smiley choose کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ personalize پہ آپ first name last name یا email دیکھ سکتے ہو اگر email پہ کرتا ہوں email آپ دیکھ سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس name کس method کے ساتھ دکھانا چاہتے ہو اس کو آپ اپنی email کو دکھانا چاہتے ہو name کو دکھانا چاہتے ہو یا last name کو دکھانا چاہتے ہو میں email کو چاہتا ہوں یا اگر نہیں چاہتے تو اس کو میں cut کر دیتا ہوں آپ اس کو یہاں پہ why default ایسے بھی رہنے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہے اور اس کے بعد آپ کو from میں دکھائے گا کہ آپ اپنی email دیکھ سکتے ہو آپ کی email آجائے گی register email جس پہ آپ register ہوئے ہوگے اور اس کے بعد آپ کو reply to میں دکھا رہا ہوگا reply to کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو کہ وہ user کس email پہ آپ کو reply کرے جو آپ bulk email send کر ہوگے so user آپ کو کس پہ reply کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ یہی email چوز کر سکتے ہو یا no reply to پہ click کر سکتے ہو اگر آپ no reply to پہ click کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کوئی user آپ کو کوئی reply نہیں کرے گا اس mail کا اگر آپ اپنی email کو چوز کرتے ہو تو آپ اس mail پہ آپ کو reply ملے گا تو میں فیلال اس کو no reply to پہ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد address دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ کو next پہ click کر دینا next پہ click کرتے ہیں آپ کو create template کی option دکھا رہا ہے so template create کرنے کے لیے میں یہاں پہ create پہ click کروں گا اور یہ مجھے template themes میں لے جائے گا یہاں پہ آپ بہت سارے template دیکھ پاؤ گے آپ کو یہاں پہ کافی سارے شرش template بیل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہو کوئی paid والا use کرنا تو آپ پیڑ والا choose کر سکتے ہو نہیں تو otherwise آپ free والا بھی choose کر سکتے ہو اور paid میں کافی template available ہیں یہاں پہ آپ کوئی theme choose کر سکتے ہو اپنے topics related اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے اور اگر آپ paid والا choose نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ free choose کر سکتے ہو میں بھی یہاں پہ free choose کر لیتا ہوں اس پہ click کر کے کو ایک auditor دکھائے گا template کو edit کرنے کے لئے جیسے آپ website میں دیکھتے ہو ویسا ہی auditor انہوں نے دے رکھا ہے اس کو edit کرنے کے لئے یہاں پہ آپ title subtitle description image change کر سکتے ہو اور template کو اپنے ساب سے modify کر سکتے ہو میں بھی اپنے ساب سے subtitle subtitle دے دیتا آپ کو ready کر بتا دیتا کی کیسے آپ ready کر سکتے ہو پر یہاں پہ title پہ click کر ہو تو اس کو modify کر سکتے اور اس کو change کر سکتے ہو میں بھی اس کو change کر دیتا ہوں اس کو replace کرنا چاہتا ہوں اس کو اس کو اپنا title دے دیتا ہوں جو بھی میں دینا چاہتا ہوں اس کے بعد سب title دیا اس کو replace کر سکتا ہوں اس کو میں سیلیٹ کر کر اس کو replace کر دیتا ہوں جو میں نے پہلے email رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ title change کر دینا چاہوں میں اپنا title subtitle replace کر دیتا ہوں ویڈیو stop کر کے description پہ دیتا ہوں جیسے کہ میں اپنا title description دی چکا ہے اور اب اس image کو change کر چاہتا تو آپ اس image پہ کلک کر رہی ہے اور اس image میں اپ اپ replace ویڈیو دیلیٹ دکھا رہا ہوگا یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کر نا اور اگر چینج کرنا چاہتے تو اس کو میں چوز کر لیتا ہوں یہ اپ اس کو replace کر دیتا ہوں یہ upload ہو رہی ہے آپ کسی title کو image کو اپنا link بھی دے سکتے ہو اپنے ساب سے میں فیلال نہیں دے رہا ہوں اگر آپ باقی چیزیں چاہیے تو آپ رکھ سکتے اور اس کو modify کر سکتے ہو اس اور اپنے ساب سے link دے سکتے ہو اس کو میں 1 1 دیکھ لیتا ہوں کون سا social media مجھے چاہیے اس کو میں link کر دیتا ہوں یہ ہماری social media share کرنے کے لیے تو آپ اس کو رہنے دے سکتے اور یہاں پہ اپنا ڈریس ڈال سکتے یہاں پہ میں ڈریس اپنے ساب سے ڈال لیتا ہوں جیسے کہ میں اپنے template ready کر لیا اپنے ساب title description image دے کے تو آپ اپنے ساب 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 content ڈال سکتے اور template ready کر سکتے اپنے ڈال سکتے ہو text دے سکتے ہو اور shapes کا use کر سکتے ہو لگ design کر لیے آپ template کو دکھانے کے لیے design کر سکتے اپنے ساب سے اس کے علاوہ انہوں نے video option دے رکھی embed کر لیے آپ اس کا use کر سکتے ہو اور اس کے بعد جب ہمارا template لگے یہ سارا ready بار یہاں پہ save پہ klik کر دینا سارا کچھ چیک کرنے کے بعد اگر template ready ہو جاتا ہے تو میں save پہ klik کر دیتا ہوں یہ آپ دکھا رہے گی سب done ہو گیا almost تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ klik کرنا ہے جب آپ اس کو save کر لیو تو آپ اس کو back کر دینا یہ آپ draft میں save ہو جاتا template so ہم دیکھ لیتے کہ template save ہو رہا دوبارہ آپ کو اپنی dashboard پہ آ جانا اور templates پہ klik کرنا ہے اگر میں templates پہ klik کرتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ template جو نے ready کیا تو ready ہو چکا تو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ready ہو چکا اور یہاں پہ اس کو added پہ klik کروں گا select کر کے اگر آپ کو کچھ بھی لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی رہ گئی تو آپ دوارہ سے ایڈ کر سکتے اور کچھ شیئر کر سکتے مجھے ملٹیپل لوگو کو اس کو میں ڈیک کروں گا سو اس کو بھی اگر ہمیں سینڈ کرنا ہے تو ہمیں کیمپین میں جانا پڑے گا تو کیمپین میں کلک کرتا ہوں کیمپین میں کلک کرنے کے بعد آپ کو selected کرنا ہے اور یہاں پہ دکھا رہا ہوگا ون نیوز لیٹر یہاں پہ کرنا اور یہاں کرنے کے بعد آپ کو option دکھانے رکھا کہ درافٹ میں ہمارا ایک save ہو رکھا تو اس پہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ درافٹ میں یہ save ہو رکھا اب اس کو کیسے send کرنا میں آپ کو بتاؤ سو سب سے پہ یہاں پہ اس کو select کر لینا select کرنے کرنے کے بعد آپ کو design select کر لینا جو میں select کر لی اپنا template جو میرا selected ہے تو اس کے بعد اگر میرا contact کی list ہے کون list کو send کرنا چاہتے اس list کو select کرنا جو میں نے 36 کی ایمیل کی list add کی تھی اس کو ہی select کر لیتا ہوں اور یہ میرا select ہو چکا یہ آپ کا last step بھی دکھا رہا ہے سب سے پہلے ہم نے campaign بنایا تھا اس کو design select کی اس کے بعد list select کرتے اس کے آپ last option ہے sending option ہے یہ پہ مجھے دکھا دیٹیل ہم نے fill کی تھی اور اس کے بعد آپ last option ہے یہ پہ send اور schedule کی option دکھا رہا یہ پہ direct send بھی کر سکتے send کرنے کے ری ڈی تو میں کہتا ہوں start now اس کے میں click کر دیتا ہوں یہ ابھی مجھے کہہ رہا کہ آپ کو اس کے لئے کچھ steps follow up کرنے ہوگے تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں کم کم سے یہ مجھے کہ رہا کہ آپ کو photo upload کرنے میں یہ step complete کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ send ہو رہا ہے سو یہ سارے step اگر follow up کر لوگ اس کو start now پہ click کر ہوگے تو آپ email send ہو جائے گی اور اس ویب سیٹ کے طرح آپ اس کا use کر سکتے ہو بھل کہ لوگ کو email send کر نے کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی ہو تو پھلیس